اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ ایڈرٹینمنٹ میں ہوں زہیر احمد ناظرین ہم وحید ماد صاحب کی ہیروائنز کے بارے میں آج کل ڈسکس کر رہے ہیں اور اس سے پہلے ہم آپ کو زیبا صاحبہ شبنم صاحبہ دیبا صاحبہ اور ارانی صاحبہ کی فلمیں بتا چکے ہیں کہ کون کون سی فلمیں تھی وحید ماد صاحب کے ساتھ اور کون کون سی ہیٹ ہوئی تھی ساری ہیروائنز کے بارے میں بتا رہے ہیں چار ہو چکی ہیں اور باقی بھی ہم کر رہے ہیں آج کی جو ہماری اگلی ہیروائن جو وحید ماد صاحب کے ساتھ آئی وہ ہے روزینہ صاحبہ پانچویں ہیروائن ان کی اگرچہ روزینہ صاحبہ جو ہے وہ ان کی شروع کی فلموں میں ساتھ آئی ہیں اس لیے ہم ان کی ڈیٹیل بھی بتائیں گے اور ان کے ساتھ بھی ان کا جو کیمیسٹری تھی ان کی جو فلمیں تھی وہ بڑی ہٹ ہوئی آہ ان کے گانے بھی ہٹ ہوئے آہ مختلف حوالوں سے یہ جوڑی جو ہے انہوں نے اس نے بھی اپنی جان پہ اچان بنائی اگرچہ اس طرح سے ڈسکس نہیں ہوتی جس طرح باقی ہم کر چکے ہیں ان کی جوڑی لیکن بہرحال ان کا اپنا کریئر بھی اور وحید ماد صاحب کا ان کے ساتھ کریئر جو کہ سنگے میل کی حیثیتی رکھتا ہے خاص طور پر روزینہ کے لیے اور روزینہ صاحبہ کا ہم نے انٹرویو بھی کیا تھا اور اس انٹرویو میں آہ انہوں نے کیا بات کی تھی وحید ماد صاحب کے حوالے سے اور روزینہ صاحبہ بہت کم انٹرویو دیتی ہیں یہ ہم نے دو سال پہلے کیا تھا وہ بھی آپ کو تھوڑا سا کلپ دکھائیں گے سنائیں گے کہ انہوں نے کیا کہا تھا وحید ماد صاحب کو لے کے لیکن آہ ہم سب سے پہلے ان کی فلموں کے بارے میں بتاتے ہیں اس کا سٹیٹس بھی بتاتے ہیں سب سے پہلی جو فلم تھی انہوں نے ایک ساتھ کی وہ تھی ارمان بڑی مایاناز اور ٹرنڈ سیٹر فلم آہ ارمان جو تھی اس میں اگرچہ وحید ماد صاحب کی ہیروین نہیں تھی نرالا کی ہیروین تھی لیکن بہرحال ایک ساتھ کام کیا ہوم آہ اور ہوم پروڈکشن وحید ماد صاحب کی اور ان کی پریفرنس تھی آگے جا کے بھی انہوں نے آہ ہوم پروڈکشن کے حوالے سے جو کام کیا وہ بات کی تھی وہ بھی بتاتا ہوں ارمان فلم کے ڈریکٹر تھے پرویز ملک صاحب اٹھارہ مارچ انیس سو چھہ سٹھ کو آئی وحید مراد زیبا نرالا اور روزینہ وغیرہ اس میں شامل تھے اور ارمان فلم کو آپ کو پتا ہے کہ پہلی پاکستان کی پہلی پلاتنم جوبلی فلم یعنی جس نے سیونٹی فائیو ویکس کمپلیٹ کیے تھے اس کو یہ عزاز حاصل ہے اور اس فلم کا بڑا تذکرہ ہوتا ہے اور اس کا اس کے ساتھ ہی اگلی جو فلم تھی وہ آئی جوش جس کے ڈریکٹر اکبال یوسف صاحب تھے اور یہ فلم آئی بارہ اپریل اندس سو چھہ سٹھ کو وحید مراد زیبا روزینہ سدھیر اس کی کاسٹ میں شامل تھے ارمان تو وہ چلی تھی لیکن اس فلم نے سلور جبلی کی تھی یعنی پچیس ہفتے چلی تھی اس فلم کے حوالے سے بھی ہمیں بتایا تھا روزینہ صاحبہ نے کہ جو گانا تھا وہ گانے میں کافی نروز تھی رات چلی ہے ذرا وہ ذرا سنی ہے پہلے گانا ناظرین اس گانے کے حوالے سے انہوں نے بتایا تھا اور انہوں نے بات بھی کی تھی تو بہرحال یہ فلم جو تھی اس میں ڈریکٹ ہیروین تھی صدیر وغیرہ کے ساتھ تو دوسرے تھے لیکن اس میں وحید ماد کی ہیروین جو تھی وہ روزینہ تھی اور اس کے بعد اگلی فلم احسان آئی احسان فلم جو تھی وہ آئی جناب پرویز ملک صاحب کی فلم تھی ہے انیس سو سٹھ سٹھ میں وحید مراد زیبا روزینہ اس کی کاسٹ میں شامل تھے اور احسان نے بھی سلور جبلی کی تھی تو یہ اس طرح سے اس فلم نے سلور جبلی کی اور اس کے بعد ایک اور ہوم پروڈکشن وحید ماد صاحب کی سمندر سمندر فلم آئی انیس سو اٹھ سٹھ میں رفیق ریزی اس کے ڈریکٹر تھے اور وحید ماد شبنم روزینہ اس کی کاسٹ کا حصہ تھے یہ فلم جو تھی یہ بھی سلور جبلی کر سکی تھی اور اس کے بعد ایک اور ہوم پروڈکشن جس کا روزینہ حصہ رہی وہ فلم تھی اشارہ اشارہ فلم جو تھی وہ وحید ماد صاحب کے حوالوں سے کافی حوالوں سے جانی جاتی ہے اور اس فلم میں وحید ماد صاحب کے ساتھ دیبا اور روزینہ نے کام کیا تھا 1969 کی یہ فلم ہے اور یہ فلم جو تھی اشارہ یہ ناکام رہی تھی اگلی فلم آئی چھٹی جو روزینہ کے ساتھ چھٹی فلم تمہی ہو محبوب میرے شباب کرانوی اس کے ڈریکٹر تھے وحید مراد دیبا روزینہ ساکی اس کی کاسٹ کا حصہ تھے کچھ لوگ کہتے ہیں سلور جبلی کی تھی لیکن میرے خیال میں یہ فلم ناکام رہی تھی اور اگلی فلم جو تھی اس میں آئی ساتھویں فلم افسانہ افسانہ فلم جو تھی وہ لکمان صاحب کی تھی 1970 کا سال تھا وحید مراد دیبا روزینہ اس کی کاسٹ کا حصہ تھے اور اس نے سلور جبلی کی تھی اگلی فلم آئی جناب رفیق روزوی کی پھر دوبارہ پھر چار نکلے گا آٹھویں فلم وحید مراد ساتھ روزینہ کی 1970 کا سال تھا وحید مراد دیبا روزینہ اس کی کاسٹ کا حصہ تھے اور یہ فلم ناکام رہی تھی اس کے ساتھ ہی چاند سورجائی ندیم اور وحید مراد کی پہلی ایک ساتھ فلم تھی اور یہ شور لکھنوی صاحب کی فلم تھی 1970 کا سال تھا پیرلیس سٹوری کے ساتھ ہے ایک قسم کی دو سٹوری سے چلتی ہیں پہلے ہاف میں کچھ دوسرے ہاف میں کچھ اور یہ فلم اپنے طور پر ایک ٹرینڈ سیٹر بننے کی کوشش کی تھی لیکن یہ فلم چل نہیں سکی تھی وحید مراد روزینہ و ندیم اس کی کاسٹ کا حصہ تھے دسویں نمبر فلم آئی ریم جھم کمر زیدی اس کے ڈریکٹر تھے 1971 کا سال تھا وحید مراد روزینہ زمرد اس کی کاسٹ کا حصہ تھے لیکن ریم جھم فلم ناکام رہی اور اس کے ساتھ ہی خاموش نگاہیں آئی گیاروہ نمبر فلم اور اس فلم میں 1971 کا سال تھا وحید مراد روزینہ منور زریف جو ہے اس کا کاسٹ کا حصہ تھے اور ناکام رہی تھی ہم جب آپ کو روزینہ کا کلپ سنا رہے ہوں گے تو اس وقت آپ دیکھیں گے کہ روزینہ نے اس فلم کے حوالے سے بھی تذکرہ کیا تھا اور کس طرح کیا تھا کہ اگلی فلم آئی ان دونوں کی دولت اور دنیا خلیفہ سعید کی یہ فلم تھی انیس سو بھتر کا سال تھا وحید مراد آلیہ روزینہ ننہ اس کی کاسٹ کا حصہ تھے اور اس فلم نے اس وقت جب آئی تھی اس وقت تو سلور جبلی کی تھی لیکن اس فلم کو جو اعزاز حاصل ہے وہ میں آپ کے ساتھ ذرا تذکرہ کرتا ہوں ابھی اس فلم کو ایک تو میں پرڈی میں آپ کو دکھا چکا ہوں کہ ناز سنمے پہ کھلونا فلم اور دولت اور دنیا فلم یہ دو فلمیں ایسی تھی جو بہت زیادہ چلی تھی مجھے نہیں پتا کہ ایک فلم ایسی جس نے کراچی یا لاہور میں سلور جبلی کی ہو وہ رامل پنڈی میں اٹھارہ سے بیس ہفتے تو یہاں پہ نکال کے گئی تھی تو وہاں پہ سلور جبلی تک کیسے محدود رہی ہوگی کئی ایسی فلمیں ہیں جو کہ پنڈی میں ناکام رہی وہ کراچی میں سلور جبلی کر گئی لاہور میں بھی چل گئی کوئی کئی ایسی فلمیں ہیں جو پنڈی میں درمیانی چلی وہ گولڈن جبلی فلمیں تھی تو اس حوالے سے یہ بڑا کویسچن ہے لیکن دولت اور دنیا کو ایک احزاز حاصل ہے وہ یہ ہے کہ یہ فلم انیس سو نوے تک آتی رہی اس کے بعد انیس سو نوے تک آتی رہی گا میرے دیوانے دل اور دوسری تیس ریس میں گانے تھے اور اس فلم نے ہر بار آ کے اچھا خاصا بزنس کیا تو مجموعی طور پر یہ فلم جو ہے یہ گولڈن جبلی سے بھی اوپر سمجھی جائے تو بہتر ہے کیونکہ یہ فلم بلکل ایور گرین اسی طرح فلمیں ہیں جس طرح نوکر ووٹیدہ تھی جس طرح ہیرہ جا تھی جس طرح دامن ورچنگاری تھی جس طرح ارمان تھی تو یہ فلم جب بھی آتی تھی جب لگتی تھی یہ بزنس کرتی تھی تیرہ نمبر فلم اسے دیکھا اسے چاہا آئی وحید ماد اور روزینہ کی یہ فلم جو تھی وحید ماد اور روزینہ اور ارش منیر وغیرہ اس میں تھے یہ فلم زیادہ چال نہیں سکی تھی پرویز ملک اس کے ڈریکٹر تھے انیس سو چوہتر کا سال تھا تو یہ فلم آئی تھی اس کے بعد چودہ نمبر فلم جو کہ آخری فلم تھی وہ آئی جناب شیشے کا گھر یہ بہت زیادہ گیپ کے ساتھ یعنی انیس سو چوہتر کے بعد انیس سو چوہتر چار سال کے گیپ کے ساتھ روزینہ اور وحید ماد کی فلم آئی اگرچہ اس میں ممتاز ہیروین تھی نظر السلام اس کے ڈریکٹر تھے دا اونلی فلم جس میں انہوں نے وحید ماد صاحب کو کاسٹ کیا تھا اور وحید ماد صاحب کی ایک قسم کی ایک وحد فلم ہے شاید دولت اور دنیا میں چلے ڈبل کردار تھا جس میں ایک مجموعی طور پر ایک ویلن کے طور پر سامنے آئے تھے تو ناظرین یہ تھی روزینہ صاحبہ کے ساتھ ہم نے جو آپ کو فلمیں بتائی ہیں اور ہم نے آپ کو بتایا کہ ان فلموں کا سٹیٹس کیا رہا تھا ایک گناہ جاتے جاتے میں آپ کو کلپ بعد میں دکھاتا ہوں لنکھوں ہنسی ہیں مجھے تم کیوں پسند ہو اس کا ذرا لنکھ دیکھئے گا ناظرین روزینہ صاحبہ کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہم نے جب ان کا انٹرویو کیا تھا ہم نے بڑی تغید ہو کی بڑا فالو کیا جیساں گوری صاحبہ نے بھی ہمیں انٹرویو دیا اور ہم ان کا تے دل صحیح شکر گزار ہیں ان کے بعد میں انہوں نے باقی انٹرویوز دیئے لیکن ڈیجیٹل کسی یوٹیوب چینل کے لیے ان کا ایک قسم گئے پہلے انٹرویو تھا روزینہ صاحبہ نے بھی اس وقت جب انٹرویو دیا اس کے بعد میں انہوں نے کم بھی دیا انٹرویو اور ہم ان کے شکر گزار ہیں ابھی تھوڑی دن پہلے ہم نے آپ کو ان سے تھوڑی سی ایک بتایا تھا سلمہ مراد صاحبہ کے حوالے سے لیکن یہ جو دو سال پہلے انٹرویو تھا بڑا دلچسپ اس لیے تھا کہ انہوں نے انتائی خوشگوار موڑ میں دیا تھا اور ان کے حوالے سے جو باتیں مشہور ہیں ہم نے بابانگے دہل پوچھی تھی ان سے اور جس کے حوالے سے ہمیں تھوڑا سا تنقید کا نشانہ بھی بدنا پڑا تھا جو ایک دو question ایسے تھے اس وقت لیکن وہی مراد صاحب کے حوالے سے روزینہ صاحبہ نے کیا کہا تھا ذرا سنیے گا ابھی فیلموں میں میں بعد میں آتا ہوں وہی مراد صاحب کو ذرا تھوڑا سا کر لیتے ہیں اپنے جو کلیگز تھے ان کے ساتھ کیسے تھے سنا ہے کچھ لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ تھوڑا نخرائے کرتے تھے خموش رہتے تھے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بڑے فرینڈلی تھے آپ نے اتنا زیادہ کام کیا آپ کو کیسا لگا ان کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ بھی کیسے تھے آپ کے ساتھ بھی کیسے تھے دوسروں آپ نے کوئی چیز ابزور کی دوسروں کے ساتھ بھی وہ اچھے تھے نورمل تھے مطلب یہ ایک کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یاری وہ تو بہت پراؤڈ ہے اس طرح نہیں آپ جانے تو زیشتی کو آپ اس بغیر بولیے اس طرح کہہ دینا ملتے ہیں بات کرتے ہیں تو آپ کو اندارہ ہوتا ہے تو آپ کبھی میں جو سب کی داتوں میں نہ آئیں جس طرح آپ کو پرسر یادے لگے اور بہت بہت کائن بلکے بہت یعنی کہ کاؤپریٹر گانے میں اور مجیم میں وہ اتنا کاؤپریٹ کرتے ہیں بتاتے تھے کہ ایسے نہیں ایسے کر لو کوئی میں نے نکھرا نہیں کوئی یادگار واقعہ کوئی یادگار واقعہ وہیما صاحب کو لے کے ایسے پولے کے یادگار واقعہ میرا کوئی ایک مجی یاد نہیں آرہا ہے لیکن یہ ہے کہ ہم نے جو بہت شوٹنگ کی پاکستان سے بہت تو بہت ہم نے انجوائی کیا بہت مزہ آئے ہم نے مزہ بہت اچھا اکرنگین بہت کا وہ اچھا میں سے آپ کو پتہ نہیں یاد ہوگا یا نہیں ہوگا میں نے کسی جگہ پڑھا بھی تھا اسے دیکھا اسے چاہا فلم تھی پرویز ملک صاحب کی اس کے دوران ان کے پاؤں میں کہیں موچ آئی تھی تو نیچ دے ان کی شوٹ تھی اچھا وہ سین اتفاق سے ایسا تھا جس میں لگنا ہی تکانا تھا تو یاد ہے اس طرح ہے کہ آپ کو سین کہ ان کے پاؤں میں اصل میں موچ آئی تھی اصل میں موچ آئی تھی بائیں پاؤں پہ اچھا ہے اس طرح ہے کہ آپ کو نیچ دے وہ شوٹ کرنے کے غالباً آپ سین تھا یا نہیں تھا لیکن وہ کہتے ہیں ہاؤسپیٹل کا کسین تھا یا کیا تھا تو اس میں تھا کہ انہیں لنگڑا کی چلنا تھا اچھا تو وہ اصل میں وہ لنگڑا کوئی موچ کی موچ آئی تھی تو وہ آتمائی تھی وہ جو موچ مل گیا جی جی مجھے جوش فلم کا بتائیں وہ گانا بڑا پاپر ہوئا تھا راج چلی ہے جون کے جی جی اس پر میں بہت مرشت تھی کیونکہ میرا بہت بہت مرشت تھی تو میں بہت مرشت تھی بہت مرشت تھی یعنی کہ مجھے مجھے لیٹری میں تو کاف رہی تھی کہ میں کیسے کروں گی مجھے بڑا نام میں اور اور ایسا آپ کو اندازت بھی ہو رہا وہ سب میری ایج بھی ایج بھی نہیں تھی اور لیکن یہ ہے کہ انہوں نے بہت میرے ساتھ دیت کے نہیں تم تو کیوں گبرا رہی ہو اچھا گانا ہے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو بس چھے وہ ہاتھ پا گھلتے تھے تو میں بہت میری شویر مہتی تھی لیکن یہ ہے کہ انہوں نے بہت میرا ساتھ دیا بہت اچھے تھے واقعی میں اچھے تھے باقیوں کے بارے میں درمیز کی نہیں کیسے تھے کیونکہ میرا فصل اپنا جو ایکسپریئنس ہے وہ یہ ہے کہ وہ بہت اچھے تھے وہ نرویس نرویس ہوں درمیز ہوں ڈریکٹر ہوں آرٹسٹ ہوں کوئی بھی ہو لیکن ایسے 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 بہت اچھے تھے وہ اچھا اچھا کوئی مغروری میں نے نہیں دیکھی کوئی کی مغرور ہو رہے ہو یا کہ اس نے بات نہیں کر رہے کوئی آنٹوگر آب دینے آرہا ہے تو وہ بنا رہے نہیں میں نے نہیں دیکھا ایسا ابھی بھی اچھا وہی ماں صاحب کی حوالے سے اچھا کیا یہ بھی وجہ تھی کہ یہ زہن میں تھا کہ یہ غانہ بہت اچھا پکچرائز کرواتے ہیں رو پتری میں کیا تھا یہ غانہ کو خیر ہو تو خیر ہوتے ہیں دیکھیں وہ آب لی بھی وہ چاکلے کے یلو ہی کہلاتے ہیں جی جی بالکل اللہ بکش ہے ٹھیک ہے تو وہ مجھل غانہ پکچرائز کروانے میں تو وہ تھے ہی مسٹر لیکن یہ زہن میں میرے نہیں تھا لیکن مجھے بس یہ پتا تھا کہ میں مہم ایک چیز بتائیے گا کہ جو آخر میں وحید مہم صاحب کے ساتھ چار پانچ سال میں جب وہ تھوڑا سا ڈاؤن فال آیا اس میں انڈسٹی کی زیادتیاں شامل تھی ان کے ساتھ یا یہ ایسی بات ہے کہ میں آپ کو یہ ہو بھی سکتا ہے کیونکہ وہ بڑے سینکر جیسے تھی ہو سکتا ہوں تو چاہوں کہ میرا ڈاؤن فال آگے لیکن یہ ہونا نہیں کہ یہ تھا دیکھیں یہ ہرے کے ساتھ ہے آپ کو لگا کہیں پہ کہ وہ دوست جو تھے ان کے قریب بھی جو فلمیں بھی بناتے تھے یا جو ویسے ایز ایک کلیگ جو ان کے ساتھ کام کرتے تھے انہوں نے تھوڑا مو موڑ لیا تھا ہا مو موڑ لیا تھا اچھا مو موڑ لیا تھا اسی ہوں دسافرک بھی ہوگے تھے بے بل آگر جیسے میں ہوں ان کی دوست ہوں اگر میں مدر ہوں ان کو ایسے وقت پر آتے ہیں تو زیادتی پاس ہے ان کو فعل ہوگا تو ان دنوں میں بھی آپ کی کبھی ملاقات ہوتی تھی آخری ناظرین روزینہ صاحبہ کو آپ نے سنا ہماری بڑی خوبصورت ہیروین اپنے زمانے کی اور آج بھی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے خیریت سے رکھیں ابھی تک کے لئے اتنی ہیروین کا یہ سلسلہ جاری دائے گا اپنا خیار رکھئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ